الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم يد قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان يدعا تعامه و شراب اما بعد ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ جمیل انبیاء والمرسلین والصحابت والتابین صدق اللہ العظیم ہر طرح کی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے لاکھوں کروڑوں عربوں اور کھربوں درود نبی مربان صلی اللہ علیہ وعالی وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر اور متاہر کے لئے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم و قرم عزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی قدر ہم نے پہلے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزوں کی یہ فضیلت بیان کی کہ جو ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزے رکھے اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی توجہ دے آئی کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رکھنے اس کا کھانا پینا چھوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی عذیت کے سوا کچھ میسر نہیں آتا بلا شبہ رمضان المبارک رحمتوں کا اور برکتوں کا اور اللہ کی طرف سے بخششوں کا ایک بہتا ہوا ایک دریا ہے بلکہ ایک سمندر ہے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور بے انتہا ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کو روزانہ بنو قلب کی بکریوں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں لیکن ادرات کیا ہر انسان کو یہ فضیلت اور یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے یہ سب سے اہم بات ہے اور یہ سب سے توجہ طلب نکتہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہر انسان کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کیا اس کے لئے صرف روزہ رکھ لینا ہی کافی ہے کہ کچھ اور اتیاطی تدابیر بھی کرنا ضروری ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت کرا دیا دوسرے کو مغفرت کرا دیا تیسرے کو جھنم سے نجات کر ذریعہ کرا دیا تو کیا یہ ساری سعادتیں ہر انسان کو مل جائیں گی اس حوالے سے ایک بڑے دانشور جناب خور مراد صاحب نے بڑی خوبصورت ایک تحریر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی ہے میں اس میں سے کچھ آپ ادرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سنیں آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے سیم آج ہیں جو اس مہینے کو پا لے جب آرش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور طلاب اپنی اپنی وسط اور گھرائی کے مطابق اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں زمین کے مختلف ٹکڑے اپنی استعداد کے مطابق ہی فصل دیتے ہیں بارش تو یکسان سب پر برستی ہے مگر ایک چھوٹے سے گھڑے کے حصے میں اتنا ہی وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک لمبے چوڑے طلاب میں بھر جاتا ہے اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بیہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا لیکن اگر زمین ذرخیض ہو تو وہ لیلہ اٹھتی ہے یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو کیا کچھ ملے گا زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت اور استعداد کی افاظت کریں گے تو بیج پودہ بنے گا اور پودہ درخت اور درخت عمال سالیہ کے پھل پھول اور پتیوں سے لیلہ اٹھے گا اور آپ عبدی بادشاہت کی فصل کٹیں گے کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی اور جنتی جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اچھی فصل ہوگی دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور ہم غافل ان کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں اور تراوی رحمت اور برکت کا سارا پانی بیہ جائے گا اور امارے مقدر میں کچھ بھی نہیں آئے گا توفیق الائی کے بغیر کچھ نہیں ملتا لیکن یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے دنیا کے عام کاموں کی طرح کوئی انسان گھر سویا پڑا رہے تو پیسوں کی بھارش اس کے گھر پہ نہیں ہو سکتی اسے نکلنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے تگو دور قدو کابش کرنی پڑتی ہے پھر جا کے اسے گور نصیب میسر آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو وہ آپ کی طرف دو بالشت بڑھے گا آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا یہ حدیثِ قدسی شریف ہے لیکن اگر آپ کھڑے رہیں گے پیٹھ پھے کر غافل اور لا پروہ تو بتائیے تو فیقِ الٰہی آپ کے پاس کیسے آئے گی تو ایسا نہ کیجئے گا رمضان کا پورا مہینہ گدر جائے رحمتوں اور برکتوں کے ڈول کے ڈول اللہ ہنڈیتے جاتے رہیں اور ہم اتنے بدنصیب ہوں کہ جھولی خالی رہ جائے کچھ کرنے کے لیے اپنے حصے کی رحمت سمیٹھنے کے لیے کمر کس لینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کتنے رب ساہمن لَيْسَ لَهُ مِنْ سُوْمِهِ إِلَّا الْجُوءِ وَالْعَتَش کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس اور رت جگہ کے سوا کچھ میسر اور نصیب نہیں ہوتا ہے سارا انحصار اس پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقہ کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت اور برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بارپور حصہ لینے کے لیے پوری میند اور کوشش کی تاقید بھی فرماتے آج سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں میرا مقصد بھی یہی ہے یعنی یہ جانوں اور یہ بیان کیا جائے کہ اس رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع ہے ہم اس سے غفلت نہ کریں ہم اس میں سستی نہ کریں اللہ کی رحمتوں کے اقدار بن جائیں اپنے روزے کو اس انداز سے رکھیں کہ اپنی زبان اپنی آنکھ اپنے کان اپنے حضاؤ جوارے حتیٰ کے دل تک غلط اور برے خیالات سے بچا لیے جائیں تو امید ہے کہ رب کریم اپنے مومن بندوں تمام عبادات کو شرف کو بلیتا فرمانے والا ہے بزرورت ہے کہ ہم اتحاد کریں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں روزے بھی رکھیں اور روزوں کی حفاظت بھی فرمائیں میں نے الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین